دوستو آج ہم لوگ سیول اور ملٹری کے ریلیشنز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں دیکھئے سیول ملٹری ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے فاؤنڈر آف نیشن ہیں انہوں نے کیا کہا تو ان کے مطابق جو ملٹری ہے وہ سرونٹ ہے وہ کس کا سرونٹ ہے وہ پیپل کا سرونٹ ہے مطلب جو ملٹری ہے اس کا کام پیپل کی سرونٹ ہے اور ان کا کام نیشنل پولیسی کو بنانا نہیں ہے نیشنل پولیسی کو بنانا اور اوکے کرنا ان پبلک کے نمائندوں کا کام ہے جو ووٹ کی طاقت سے الیکٹ ہو گی آتے ہیں تو قائد عظم نے یہ کہا کہ جو عام سرونٹ ہیں پیپل کے اور ان کا کام نیشنل پولیسی بنانا نہیں ہے اور یہ جو نیشنل پولیسی بنانا ہے یہ کس کا کام ہے تو جنہ صاحب کے مطابق یہ سیویلینز کا جورسڈکشن ہے کہ وہ اس پالیسی کو بنائیں اور ان ایشیوز کے اوپر ڈیسائیڈ کریں جو کہ نیشن کو درپیش ہیں اور جو بھی بات کی جاتی ہے سیویلینز الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے آم فورسز کو اس کو وہ کیری آؤٹ کرنے کے پابند ہیں ہاں وہ کانسٹیٹوشنل ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی انکانسٹیٹوشنل بات ہے جو کہ آپ کی ایلیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور اس ایلیکٹڈ گورنمنٹ کے کہنے پہ آم فورسز کیری آؤٹ کرنا نہیں کانسٹیٹوشنل کام کو کیری آؤٹ کرنا یہ آپ کے آم فورسز کا کام ہے لیکن پاکستان میں میانمار میں اور ایجپٹ میں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ ملٹری کا رول بہت زیادہ ہے یہاں پہ ملٹری زیادہ ڈامینٹ دکھائی دیتی ہے مثال کے طور پہ اگر ہم نوملی دیکھیں سیول ملٹری ریلیشنز میں تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے اور اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کو چیئر کرتا ہے آپ کا پی ایم کیونکہ پی ایم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا ہے انڈائریکٹلی سوری الیکٹڈ ہوتا ہے ایم این اے سے اور ایم این اے جو ہیں ان کو الیکٹ کرتی ہے عوام پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ملٹری کا رول ہونا ضروری ہے کیونکہ آبیس سی بات ہے کہ آپ کا جو پی ایم ہے یہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ یہ سیکیورٹی پالیسی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو تو ملٹری کیونکہ اس بات کو سارے جنگی سٹیڈی کرتی ہے تو وہ یہاں پہ اپنی انپٹ دیتی ہے اپنی سیویلین گورنمنٹ کو کہ یہ جی ہمیں درپیش مسائل ہیں سیکیورٹی سے ریلیگٹ اب ان کی جو ان کی جو بریفنگ ہے اس کے اوپر اپروول دینا اس کو اپروو کرنا یہ پی ایم کی ثواب دید ہے کیونکہ عوام نے اس کو کیا دی ہے لیجٹی میں سے دی ہے کہ وہ اس چیز کو اس چیز کو اپروو کرے یا اس چیز کو ریجیکٹ کرے تو جناب پاکستان میں سیویل ملٹری ریلیشنز نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ڈیویلپ کنٹریز میں ملٹری کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی پالیسی کے ریلیٹڈ گھومتا ہے کہ وہ اپنی انپورٹ دیتے ہیں وہ اپنی پولیسی دیتے ہیں اور پی ایم اس کو اپروو کرے یا ریجیکٹ کرے یہ پی ایم کی جورسٹکشن ہے لیکن ڈیویلپ کنٹریز کے اندر ملٹری کا اور زیادہ رول ہو جاتا ہے وہ ڈومیسٹک پالٹکس میں بھی اپنے ٹینٹیکلز انہوں نے پھیلائے ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے انٹرنل انفلوینس کو استعمال کر کے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو گراتی ہیں اور وہ نیشنل لیول پہ ڈیسیجن میکن کو بھی انفلوینس کرتی ہیں مثال کے طور پہ جن کنٹریز میں سیویلین سپرمیسی نہیں ہے وہاں پہ فورن پولیسی وہاں پہ سیکیورٹی پولیسی اور وہاں پہ اکنومی کے جو ریلیٹڈ بھی کچھ سٹیپس لیے جاتے ہیں اس میں ملٹری کا انفلوینس ہوتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی سیم ایشو ہے ہماری ملٹری جو کہ موسٹ رسٹڈ انسٹیٹیوشن پہلے تھی ابھی تھوڑا سا اس کو ڈنٹ پڑا ہے مثال کے طور پہ دو ہزار تیس میں ہم نے دیکھا کہ سکسٹی فائی پرسنٹ عوام جوان ہے جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے اس وجہ سے ملٹری کا جو گراف ہے وہ گرتا جا رہا ہے اور سیویلین گورنمنٹ زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے جیسے ہم نے عرب سپرنگ میں دیکھا کہ لوگ ڈکٹیٹرز کے خلاف کھڑے ہو گئے میڈل ایسٹ کے اندر اور وہاں پہ ہر ایک کنٹری کے اندر تونیسیا ایجپٹ جورڈن اور ان سارے کنٹریز میں لبنان وہاں پہ لوگ اپنے ڈکٹیٹرز کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اب یہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب ملٹری آئی کیسے ملٹری جا وجہ تھی کہ وہ آئی اور وہ کتنا عرصہ آئی تو پہلے جو آپ کا پریسیڈنٹ تھا آپ کا پہلا پریسیڈنٹ جو تھا گورنر جنرلز کے بعد پریسیڈنٹ سے آ گئے تھے نائنٹین فیفٹی سکس کے کانسٹیٹیشن کے بعد وہ کون تھے وہ سکندر مرزا تھے اور سکندر مرزا نے ملک کی انٹیگریٹی کو ملٹری کا استعمال کر کے انشور کیا مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ خان آف کلات جو ہیں کلات ایک سٹیٹ تھی تو خان آف کلات نے جب ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ میں الگ اپنی ریاست کو الگ رول کروں گا تو ہم نے ملٹری کا استعمال کر کے اس کی جو ریزیسٹنس تھی اس کو پورڈ ڈاؤن کر دیا ہم نے ڈسٹرب سیٹویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیشہ ملٹری کا استعمال کیا مثال کے طور پہ نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر جب اسلامیس نے جو احمدیہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف وائرن شروع کی موب لینچنگ شروع کی تو ملٹری نے آکے پنجاب کے اندر کیا کیا ہم نے اس کا استعمال کیا لائن آرڈر کے لیے تو ملٹری کیا ہوگی زیادہ ڈومینٹ ہوتی گئی اسی طرح سے مرزا نے کانسٹیوشن اپنا ہی بنانا بنایا ہوا کانسٹیوشن ایبروگیٹ کیا اس نے اسمبلیز کو ڈیزولو کر دیا اور پھر اس نے کیا کیا مارشاللہ لگا دیا اور مارشاللہ لگانے کے بعد عیوب خان کو دعوت دی اس کو چیف مارشاللہ ایڈمسٹر لگا دیا اور اسی عیوب خان نے پھر سکندر مرزا کو جو کہ ایک میجر جنرل تھا اس کو جلہ وطن کر دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا ملٹری پاکستان کے اندر کم از کم تیرتی سال تک ڈومینٹ رہی ہے اور جن ادوار میں آپ کی جو سیویلین گورنمنٹ ہے وہ رول کرتی رہی ہے تب ان کا ان ڈائیک رول تھا جس کو ہم ہائیبرڈ ریجیم بولتے ہیں مطلب ہائیبرڈ ریجیم کا مطلب یہ ہے کہ فیس تو آپ کو سیویلینز کے نظر آتے ہیں مگر پولیسی جو ہے میکنگ میں بہت زیادہ رول ابھی بھی ملٹری کا ہوتا ہے پاکستان کا جو فرسٹ مارشلہ تھا وہ نائنٹین ففٹی ایٹ سے نائنٹین سیمٹی ون تک چلا ویسے اوفیشلی تو یہ نائنٹین سکسٹی نائن میں تک چلا تھا کیونکہ نائنٹین سکسٹی نائن کے اندر جو عیوب خان تھے وہ بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے اقدار سے الیرگی اختیار کر لی مگر اس کے بعد جو یہیہ خان آئے انہوں نے ایک اور مارشلہ لگا اور ملک کی تاریخ میں تقریباً انیس سکسٹالی سے نائنٹین سیمٹیز تک کوئی جنرل الیکشنز نہیں ہوئے انیس سکسٹر میں جب جنرل الیکشنز ہوئے تو آپ کا ملک دو لخت ہو چکا تھا کیونکہ ملٹری نے اقتدار پہ خبزہ کیا اور انہوں نے سیویلین گورنمنٹ کو جو کہ پولیٹیشنز کے جو کہ ملک کو اکٹھا رکھتے ہیں ان کو حکومتی نہیں کرنے کی اسی وجہ سے بنگال کے اندر پاکستان کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیل گئی اور ملک الابہ ہو گیا دوسرا مارشلہ تب لگا جب بھوٹو صاحب کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ سیویلین سپرمیسی کو رائج کرتے مگر انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے دوسری بار نائنٹین سیمٹی سیمن میں زیاو الحق نے جب بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے دمیان ٹینشن بڑھ گئی تو زیاو الحق نے مارشلہ لگایا اور ظلفکار علی بھوٹو کو ہنگ کر دیا اور اس کے بعد انیس سو پچاسی کے اندر نون پارٹی الیکشنز کروائے اور زیاو الحق جو ہے وہ قابض رہا انٹل اور انلیس ایک جہاز کے دھماکے میں ان کی موت ہوگی تیسرا مارشلہ پاکستان میں نائنٹین نائنٹین نائن میں لگا جب مشرف نے اتدار پر قبضہ کیا اور الیکٹڈ گورنمنٹ نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرا دیا تو ملٹری وز نوٹ ان گورنمنٹ جب ملٹری گورنمنٹ میں نہیں تھی تو it had constantly intervene to civilian گورنمنٹ تو civilian گورنمنٹ کے افیرز میں میڈل کر تیری مثال کے طور پر میمو گیٹ میمو گیٹ کا نکلنا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن لیکس کا نکلنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اب وہ کیا وجہ ہے کہ civilian military relations پاکستان میں بیلنس نہیں ہیں بمپی روڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد ہی پاکستان کی جو leadership تھی وہ اتنی competent نہیں تھی جو competent leader تھے جیسے جنہ صاحب وہ بہت جلدی ہی اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے civilian supremacy کو establish نہیں کر سکے اس کے بعد جتنے بھی politicians سے وہ military کو سنبھال نہیں پائے اور زیادہ تر bureaucracy ہماری گورنمنٹ کا حصہ تھی جیسے غلام محمد جو تھے وہ ایک bureaucrate تھے وہ آپ کے finance minister بن گئے اس وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے ہاں bureaucrates dominant ہوتے گئے آپ کے political leaders تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کی political parties weak تھی مثال کے طور پہ پاکستان movement کے دوران جو آپ کی مسلم league تھی اس نے کبھی بھی konfrontational politics کا استعمال نہیں کیا یہ ہمیشہ peaceful اور negotiation کی بنیاد پہ politics کرتی تھی مگر اس کے بارعکس اگر ہم congress کی بات کریں تو congress کا protest کرنے میں اور street power میں بہت زیادہ وہ طاقتور تھی اس وجہ سے عوام کے اندر اس کی جڑیں زیادہ مضبوط تھی مسلم league کی جڑیں اس طرح سے مضبوط نہیں تھی کہ جیسے street power ہوتی ہے تو اس وجہ سے military dominant ہو گئی تیسری بات آپ کے سارے institutions بہت weak تھے اور آپ کا ایک institution ایسا تھا جس کا استعمال کر کے گورے ہندوستان کو لوٹتے تھے اور وہ institution تھا آپ کا police آپ کا line enforcement agencies اور آپ کی آرمی تو اسی آرمی کا استعمال پھر بعد میں ہوا کیونکہ وہ ہی ایک organized institution تھا تو اس نے پھر اقتدار پہ قبضہ کر لیا تیسری بات rising power of civil military bureaucracy جب پاکستان میں bureaucrates governments میں آئے تو military جو تھی وہ ایک dominant group تھا جس کا استعمال کر کے ملک کو کٹھا رکھا جاتا تھا تو اس وجہ سے civil military oligarchy نے جنم لیا civil military oligarchy یہ ہے کہ military اور oligarchy جو bureaucrates ہیں یہ ملکے governments کا چلاتے ہیں اور governments کو influence کرتے ہیں اور آخری وجہ جس کی وجہ سے civilian بہت تیخ ہیں پاکستان میں وہ serious security threats ہیں مثال کے طور پہ ہمارے eastern border پہ انڈیا جیسے 3x بڑا دشمن ہے جس کے ساتھ ہم تین وارس لڑ چکے ہیں اس وجہ سے military سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بقا اس کے ہاتھ میں ہیں اور western border پہ آپ کا افغانستان ہے جس نے آپ کی یو این او میں انٹری کو کیا کیا بلوک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا ایک پورا کا پورا صوبہ کلیم کرتا ہے تو یہی کچھ مندر جزیل ہمارے factors تھے جس کے وجہ سے ہماری جو civil government ہیں وہ week ہوتی ہیں اب ہمیشہ جب بھی کوئی incumbent government اس کا کوئی وزیراعظم نہ اہل ہوتا ہے مثال کے طور پہ پاکستان کی تھے تیس سال اسری میں اٹھارہ سے انیس وزیراعظم جو ہیں انہوں نے سرف کیا ہے اس کا مطلب ایک وزیراعظم کے سرف کرنے کا دورانیاں کم از کم دو سال کے قریب ہے اور اگر ہم ڈکٹیٹرز کی بات کریں تو ڈکٹیٹرز ایک ایک دس دس سال پاکستان کو رول کرتے رہے ہیں تو دونوں کی performance کا موازنہ کرنا ایک بے وکوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ جب بھی government گرتی ہے incumbent government گرتی ہے تو establishment ہوتی ہیں establishment کو اس کا ارزام دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ سب جب بھی کوئی government آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں ہم ایک ہی پیج پہ متفق ہیں جب government جاتی ہے تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا حالی میں عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تو عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ کوئی conspiracy ہوئی ہے اور اس conspiracy میں United States of America شامل ہے مگر وہ امریکہ سے نکلتے نکلتے پھر local conspirators پہ آ کے ٹھہر گئے کیا آنے والے وقت میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے rising power of young people پاکستان میں بہت اہم ہے اور یہ ایک power ہے جو پاکستان میں اصل جمہوریت کی طرف ہمیں گاملن کر سکتی ہے اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگا تو آپ ہمارے چینل educated پاکستان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویلیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی